یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ پیدائشی بچے کے تو بال بہرال کار دیا جاتے ہیں لیکن جب ذرا سا بڑے ہو جائیں تو اب وہ پورے سر کے وجہے کچھ حصے کے بال چھوٹے کچھ بڑے جس کو شریعت میں قضع کہا گیا ہے یہ منع ہے اور حرام ہے یہ یہودیوں کی عادت تھی قضع اب دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا بڑے بڑے بال لگتے تھے ہپی فیشن ہوا کرتی اس کے بعد پھر بال چھوٹے بلکہ اتنے چھوٹے کہ سائٹوں پر تو بالکل مشین پھیر دی اور بیچ میں کبوتر کا گھونسلا بنا دیا اس طرح سے جتنی بھی قسم کی یہ سٹائلز وغیرہ فیشن ہیں یہ سب حرام ہیں مشین سے قیچی سے یا بلیٹ سے پورے سر کے بال یک ساں کاٹنے چاہیے یا تو سب بال کاٹ دیں یا سب بال چھوٹے کریں لیکن کسی حصے کے بال کاٹنا کسی کے چھوڑ دینا کسی کے بڑھانا یہ ہندووں میں بھی ہے دیکھیں گے آپ کہ ان کے سر کے بیچ میں چھوٹی چھوڑ دیتے ہوں چھوڑتے ہیں نا چھوٹی چھوڑ دیتے ہیں باقی بال کاٹ دیتے ہیں اور وہ اچھے خاصی بڑی ہو جاتی ہے اور اس پر وہ پھر چھوٹیا بناتے ہیں گیرہ لگاتے ہیں اور یہ آج کل فیشن عام ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی ان کی جو ہے بڑا سا بڑا سا لیکن بیچ کا حصہ چھوڑ دیا باقی سارے وال کاٹ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ انتہائی کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ سر کا کچھ حصہ موڑا جائے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے اس کے منفع اثرات جسم پر بھی ہوتے ہیں چونکہ پورے سر میں اللہ تعالی نے رگیں رکھی ہیں جس کا تعلق آنکھوں سے بھی ہے کان سے ہے وجود سے ہے دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کہیں سے دانت بھی نکالیں تو فوراں سر میں درد ہوتا ہے کہیں چھوٹا ایک دم سر پہ جا کر دھچکا لگتا ہے اس لئے کہ رگیں سب جڑی نہیں ہیں تو کچھ حصے کے بال چھوڑ دیئے وہاں کی رگیں تو متحرک نہیں ہوئیں اور باقی حصے کے متحرک ہوں گی تو یہ جسمانی لحاظ سے بھی ظلم ہے اور نقصان دے ہے اور چونکہ بچے تو چھوٹے ہوتے بڑے بھی ہو جائیں تو بھی مہباپ اگر چاہیں تو اس بری رسم سے رواج سے اس بری عادت سے ان کو بچا سکتے ہیں کہ نہیں بھی بال ایسے نہیں کٹیں گے بال کٹیں گے تو پورے سر کے یا اگر بڑھانے ہے تو پورے سر کے بال یکسا ایک جیسے ہوں گے